اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد وعجل فرجہم دوستو صاحبال نسل کی گائے پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں پاکستان میں یہ انتہائی اہم اور بہترین نسل کی گائے ہیں جو کہ دودھ دینے کے حوالے سے بہت ہی مشہور ہے اس نسل کا دودھ تقریباً ایک لیکٹیشن میں یا ایک سوے میں تقریباً اٹھارہ سو لیٹر تک ہوتا ہے اور اس کا رنگ گہرا سرخ ہوتا ہے اور نر جانور جو ہوتا ہے اس میں یہ گہرا سرخ رنگ آنکھوں کے اردگرد تھوڑا سا سیاہی مائل ہو جاتا ہے گردن پر بھی سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور پچھلی ٹانگوں پر اس کا رنگ یہ جو گہرا سرخ ہوتا ہے یہ بھی سیاہی مائل ہو جاتا ہے لیکن یہ نر جانور میں ایسا ہوتا ہے دوستو اس جانور کا اگر اس کے مسکن کے بارے میں بات کریں تو جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ساہی وال نسل کی گائے یا ساہی وال نسل تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ساہی وال کے علاقے میں یہ جانور زیادہ پائے جاتا ہے ویسے فیصلہ بات ساہی وال اور جھنگ کے علاقوں میں اب یہ نسل بہت زیادہ آویلیبل ہے اور اس نسل کو فروغ دینے کے لیے حکومت پنجاب نے کچھ عرصہ پہلے زمیداروں کو تقریباً آدھا آدھا مربع زمین بھی عطا کی اور اس میں شرط صرف یہی ہے کہ انہوں نے یا ایک گائے پیور نسل کی ساہی وال رکھنی ہے یا پھر ایک پیور نسل کا بیل رکھنا ہے تاکہ اس نسل کو فروغ دیا جا سکے کہ یہ جانوروں کی نسلوں کو بچانے کے لیے حکومت کی طرف سے یہ بہت ہی اہم قدم ہے دوستو اسی طرح چولستانی نسل کو بھی فروغ دینے کے لیے اس طرح کی اقدامات کچھ ہو رہے ہیں اور مزید ہونے چاہیے چولستانی نسل بھی جو ہے ہماری گائے کی نسل ہے تو ہم آتے ہیں دوستو ساہی وال نسل کی گائے پر تو اس کی مادہ کا وزن تقریباً ساڑھے تین سو سے ساڑھے چار سو کلو گرام تک ہوتا ہے تقریباً نو دس من تو یہ بنتا ہی ہے اور نر جانور کا وزن چار سو کلو سے لے کر چھ سو کلو تک ہوتا ہے تو تیرہ سے پندرہ من کے قریب یہ جانور ہے تو بھاری جانور ہوتا ہے اور اس بھاری پن کی وجہ سے جو نر ہوتا ہے خاص طور پر وہ تھوڑا سا سست بھی نظر آتا ہے لیکن اس کی جو مادہ ہوتی ہے وہ نسبتاً کچھ ایکٹیو ہوتی ہے اور دودھ کی پیداوار کے حوالے سے پاکستان میں دودھ کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے میں ساہی وال نسل اپنا بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے تو دوستو اس نسل کو بچانے کے لیے حکومت نے تین بڑے فام بنائے ہوئے ہیں اس میں سب سے اہم فام جو ہے جہمیر آباد فام ہے جو خانے وال میں ہے اور دوسرا فام بھی خانے وال میں ہے اس کا نام ہے الہداد فام اور تیسرا فام جو ہے وہ دوستو شیرگڑ فام ہے جو زلہ جو زلہ ساہی وال میں ہے شیرگڑ فام اس نسل کو فروغ دینے کے لیے اور اس کے علاوہ جھنگ تحقیقاتی مرکز بھی حکومت نے بنایا ہوا ہے اس مرکز کا بیسک کام یہ ہے کہ وہ ذمہ داروں کو کسانوں کو اور مویشی پال حضرات کو ساہی وال نسل کے پالنے کے لیے مشورے بھی دیتے ہیں اور کس طرح پالنا ہے اور ان کو فروغ کیسے دینا ہے اور ان کی خوراک کا کیسے خیال رکھنا ہے تو اس طرح کے مشورے دینا ان کا کام ہے اور بھی مزید ان کے کچھ کام ہیں جو وہ کرتے ہیں تو دوستو یہ نسل انتہائی اہم ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم نے میکسیمم زیادہ سے زیادہ دودھ کی پیداوار لینی ہے تو اس نسل کے جانور رکھیں ہم اپنے پاس اور اس نسل کے جو نر جانور ہیں ان میں بڑھوتری گوشت کی بڑھوتری بہت ہی بہتر ہے اگر اس نسل کے بچڑے لے کر ان کو پالا جائے اور ونڈا ان کو کھلایا جائے اور ان کے خوراک کا خاص خیال رکھا جائے پروپر ٹائم پہ ویکسین کی جائے اور پروپر ان کو بہترین طریقے سے بیلنس ٹائٹ دی جائے تو قربانی کے سیزن میں بہترین داموں میں بہترین پیسے میں آپ ان کو بیج سکتے ہیں اور بہترین پروفٹ کما سکتے ہیں تو دوستو اس کی جسمانی ساخت ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ بھاری جانور ہے اور تھوڑا سا سسک اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بھاری جانور ہے اور ان کی جو کھال ہوتی ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی کہ گہرے سرخ رنگ کی ہوتی ہے تھوڑا سا گہرا سرخ بادامی اس کو کہہ سکتے ہیں اور جو نرب ہوتا ہے خاص طور پر اس کی جلد تھوڑی سی دھیلی دھیلی نظر آتی ہے دھیلپن اس میں ہوتا ہے اور یہ اس کی جسمانی ساخت ہے نرب جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی کوہان ٹائپ اوبھار بھی چھوٹا تو نہیں ہو تو بڑا ہوتا ہے مادہ جانور میں نر کی نسبت یہ اوبھار جسم کے اوپر والے حصے میں چھوٹا ہوتا ہے مادہ میں لیکن نر جانور میں یہ اوبھار بڑا ہوتا ہے اور اس اوبھار میں چربی اور گوشت زیادہ ہوتا ہے دوستو تو یہ جانور بہت ہی اہم ہے اور الحمدللہ اس میں یہ بھی خوبی ہے کہ موسم کی شدت کو تھوڑا سا برداشت بھی کر سکتا ہے یہ ساہیوال کا جانور لیکن اس سے زیادہ جو موسم کی شدت کو برداشت کرتا ہے وہ ہے چولستانی نسل کا جانور نر ہوئی امادہ وہ موسم کی شدت گرمی بہت زیادہ ہو تو بھی برداشت کر جاتا ہے سر بھی بہت زیادہ ہو تو بھی برداشت کر جاتا ہے دوستو اس پر بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اور اس کی کوالٹیز آپ کے سامنے بیان کریں گے تو ہمارا مقصد یہ ہے دوستو تھوڑا سا بریڈز کے حوالے سے نو ہاؤ آپ کو پہنچے اور آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کس نسل کی جانور اپنے فارم پر رکھنے ہیں یا اپنے گھر پر رکھنے ہیں اور کس نسل سے آپ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں جزاکاللہ خیرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وغجل فرجہم